بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلول دانا کا مالک مکان ایک بار بیلول دانا اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے نکلا اسے کوئی ٹھکانہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اتفاق سے ایک خفستہ حال مکان نظر آیا جو خالی پڑا ہوا تھا تمام شہر جانتا تھا کہ بیلول دانا ایسی ہی ویران اور بیاباد جگہوں پر رہتا ہے اس لئے عوام میں سے کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اس کی بے سرو سمانی ہی اس کا ساسا تھی اس نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں دیرہ جمع دیا ابھی اسے وہاں بسیرہ کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اس نے اسلام کیا اور بولا واہ واہ بہت خوب یہ دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی کہ بیلول دانا جیسا نامر شخص میرا نیا کرایہ دار ہے بیلول سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کریں گے مالک مکان نے کہا بیلول نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جناب نے اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیوار بولنے لگتی ہے مالک مکان نے کہا بے شک بے شک آپ درست فرماتے ہیں آپ بزرگ ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں یہ جو آواز آپ سنتے ہیں اس مکان کی چھت تسبیح کرنے کی صدا ہے یہ بات سن کر بیلول دانا نے اپنا اساس سمالا اور فوراں کھڑا ہو کر بولا حضرت آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودہ حمد و سنات اور تسبیح تعلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں اس نے اپنے گدڑی سمالی اور مکان سے نکل گیا جزاکہ اللہ